اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی جیسے ہوں گے امیر آجپور دی پروپٹی گائیڈٹر پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو گائیز آج ہم جس بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیو میٹرو سیٹی گوجر خان کی ٹرانسفر پالیسی اب نیو میٹرو سیٹی گوجر خان سے آپ آلیڈی جو ہے واقف ہیں کہ یہ جو ہے اپنے تین بیلٹ جو ہے کر چکے جس میں جو ہے فسٹ جو تھا ہمارا ارلی برڈ تھا then the second one was a south and the third one was b block تو یہ تین بیلٹ جو ہے ریزیجنشل کے آلیڈی جو ہے ہو چکے ہیں اور کمرشل کی اگر میں بات کرتا چلوں آپ کے ساتھ تو جو کمرشل ابھی جو جتنے بھی سائزیز ہیں ان کے ابھی جو ہے ٹرانسفر پالیسی جو کوئی بھی نہیں آئی کیونکہ ان کے میں ٹرانسفر اوپن ہی نہیں کی تو سائیٹی جب بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو گائز ٹرانسفر کا جو پروسس ہے وہ بڑا سیمپل سا ہے زیادہ کمپلیکس نہیں ہے اگر آپ گوھر کریں تو سیلر کے لیے جو ہے سیلر سب سے پہلے تو ہے فرسٹ اوپ آل انڈی سی اپلائے کرتا ہے سوسائیٹی میں انڈی سی اپلائے کرتے وقت جو ہے وہ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ اٹیج کرتا ہے ایڈی گارڈ اینڈ پیچر یہ چیزیں اپلائے کر کے تو تین دن کے بعد جو ہے سوسائیٹی جو ہے اپنا ٹرانسفر پروسس جو ہے وہ شروع کرتی ہے اور سیلر کو اور پرچیزر کو جو ہے بتا دیا جاتا ہے گاہ کر دیا جاتا ہے کہ اس ڈیٹ پر اس پیسفک ٹائم پہ جو ہے آپ کا ٹرانسفر پروسس ہیڈ آفیس میں ہوگا اب سیلر کے لیے کچھ چیزیں بڑی مست ہیں ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کے پاس جو ہے اپنی جو فائل ہے اس کی اوریجنل جو ہے کرنسی نوٹ والی جو کسٹمر کوپی ہے وہ اس کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے ٹرانسفر کے دوران اور اس کے بعد جو ہے جو سیلر اور پرچیزر ہیں ان دونوں کے پاس اپنا اوریجنل آئیڈی کارڈ ہونا چاہیے ٹرانسفر کے ٹائم پہ اور سیلر کے لیے مست ہے کہ یہ ٹرانسفر کے ٹائم پہ سو روپے کا ایکسٹرام پیپر بنوا کے لائیں جس کے اوپر یہ ریٹن ہو کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے اپنی فائل جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں اور جو پرچیزر ہیں دوسری طرف پرچیزر کے لیے بہت سیمپل سا پروسس ہے اس کے لیے سیمپل ایک بکنگ پروسس ہے کہ اس کی نومینی کی آئیڈی کارڈ کی کوپی اور اپلیکنٹ کی آئیڈی کارڈ کی کوپی اور دو پاسپورٹ سائز پیچر جو ہیں وہ مست ہونی چاہیے اس کے پاس اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سیلر ہے اس کی جو فائل ہے اس فائل کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے اگر تو وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں گی تو وہ ٹرانسفر کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے اگر تو وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گی تو ہی جو ہے ٹرانسفر اپلیکیبل ہوگی اپنا آپ کو ٹرانسفر چارجز جو ہیں نیو میٹر سیٹی گجر خان کے ان کی طرف سے میں تھوڑا ساتھ کو بریف کر دیتا ہوں ٹرانسفر چارجز میں اگر آپ دیکھیں تو جو بیلیڈڈ فائل ہیں اگر ہم پانچ مرلہ کی بات کریں تو اگر اس کو آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو اس کے پندرہ ہزار چارجز ہیں اگر آپ سات مرلہ کی بات کریں تو سات مرلہ کے بیس ہزار چارجز ہیں اور دس مرلہ کی بات کریں تو اٹھائیس ہزار جو ہے اس کے چارجز ہیں اور جو بیس مرلہ ریزنشل ہے اس کے 45000 جو ہے چارجز ہیں ٹرانسفر اور آٹھ مرلہ جو فائل ہے اس کے چوبیس ہزار ہیں اور چودہ مرلہ جو ہے اس کے پینٹیس ہزار ہیں اور اس کے علاوہ اگر نون بیلیٹڈ فائل کی بات کی جائے تو نون بیلیٹڈ فائل جو ہے اس میں پانچ مرلہ کو اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے سات ہزار جو ہے اس کے ٹرانسفر پی ہے اور جو سات مرلہ ہے اس کی دس ہزار ہے اور جو دس مرلہ ہے اس کی چودہ ہزار ہے اور جو بیس مرلہ ہے اس کی بائیس ہزار پانچ سو ہے اور آٹھ مرلہ کے اگر بات کریں تو آٹھ مرلہ کی بارہ ہزار ہے اور چودہ مرلہ جو ہے اس کی ستارہ ہزار پانچ سو ہے اور کمیشل کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیشل کی جو ہے ابھی ٹرانسفر جو ہے اوپننگ نہیں ہوئی تو اس کے جو ہے بھی ٹرانسفر جو چارلیز ہیں ان کا بھی ابھی جو ہے آئیڈیا نہیں ہے تو وہ جس بھی وقت جو سسائیٹی ہمیں جو ہے بتائے گی تو آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا تو گھر اس ویڈیو کے نیچے میرا کانٹیک نمبر منشنڈ ہے اگر آپ کی اس کے حوالے سے کوئی بھی کیولی ہو تو آپ مجھ سے جو ہے کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور اون کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز ہیں آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ